مرد کا نفس موہ میں دالنا جائز ہے یا نہیں یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے السلام علیکم ناظرین عورت قدرت کی ایک خوبصورت پیدا کرتی تخلیق ہے عورت کو اللہ نے بہت مقام دیا ہے جس میں ماں کا مقام ہے بیوی کا مقام ہے بہن کا مقام ہے بیٹی کا مقام ہے اور جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو عورت اور مرد دونوں ایک خوبصورت بندن سے منسلک ہو جاتے ہیں اللہ نے بیوی اور شوہر دونوں کو برابر کے حقوق دیئے ہیں نہ مرد عورت کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے اور نہ عورت مرد کے ساتھ زیادتی کر سکتی ہے کچھ مرد عورت کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتے اور زبردستی کرتے ہیں اگر بیوی مرد کی کوئی بات نہیں مانتی تو وہ بیوی کو مارتے ہیں اور بیوی سے ہم بستری کے وقت غلط کام کرواتے اور کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عورت مرد کا نفس موہ میں لے سکتی ہے یا مرد اپنا نفس عورت کے موہ میں دال سکتا ہے یا نہیں کیونکہ کچھ عورتیں مرد کا نفس موہ میں لینا پسند کرتی ہیں اور بعض عورتیں لینا پسند نہیں کرتی جس کو مرد زبردستی عورت کے موہ میں دالتا ہے تاکہ زیادہ مزہ لے سکے لیکن ہمارے مذہب اسلام نے اس چیز کو برا فیل قرار دیا ہے چاہے عورت خود موہ میں نفس کو لے یا مرد نفس کو موہ میں دالے دونوں حالتوں میں منع فرمایا ہے کیونکہ جو موہ ہے وہ ایک پاک صاف چیز ہے موہ سے ہم کھانا کھاتے ہیں موہ سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں جبکہ مرد کا نفس ایک گندی چیز ہے جس میں سے گندہ مواد نکلتا ہے جس کو منی کہتے ہیں اگر ہم منی کو عورت کے موہ میں خارج کریں گے تو عورت بیمار ہو سکتی ہے اور عورت کا موہ بھی ناپاک ہو جائے گا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اسلام پر چلنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین